اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اس الفہ بیٹ ڈی سے اس طرح کا لوگو ڈیزائن بنا سیکھیں گے تو چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکس ٹول سیلیکٹ کریں گے شارٹ کی ایف ایٹ ہے آپ پیج پر کلک کر کے لیٹر ڈی ٹائپ کریں گے اس لیٹر کو سیلیکٹ کر کے اپنا فاؤنڈ چینج کریں گے دن فرنس ٹیک ٹول سیلیکٹر کے اس کا سائز آپ اپنے مارزی کے مطابق اڈیجیسٹ کر لیں یہ کرنے کے بعد فرنس اس کی آور لائن کو بیلو کریں اس میں انفل کر دیں دن فرنس اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا ایک ٹوپلیکٹر لیں دونوں کو سیلیکٹ کر کے کروائیوٹو کرز پر کلک کر دیں دن فرنس اس کی آور لائن کو ریڈ کر دیں آپ ریڈ کی گئی آور لائن کو پکڑ کر اس کے میڈ پوائنٹ پر لاکر چھوڑ دیں آپ فرنس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی یہ لائن اس کو کراس کریں دیکھئے اس کو پکڑیں گے اور یہاں سے پکڑ کر ہم اس ایج پر چھوڑ دیں گے آپ فرنس آپ نے سیمپلی یہاں سے ویچول سیکمنٹلی ٹو لینا ہے اور ان اضافی ایجز کو آپ نے کار دینا ہے آپ فرنس ان کو کارنے کے بعد اس لائن کو اس طرح سے کار دیں گے یہاں سے اس کو کار دیں گے آپ فرنس اس کو یہاں سے اور ان کو یہاں سے ہم کار دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہے اور فرنس ہمیں کارنا ہے اس میں کلر فیل کلر فیل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو سمارٹ فیل ٹول لینا ہے اور یہاں پر اور یہاں پر قید کر دینا ہے آپ کا ڈیزائن اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کی آؤٹلائن کو بعد میں ختم کرنا ہے پہلے آپ نے سمارٹ فیل ٹول کی مدد سے دوستو دوستو اس کی آؤٹلائن بھی ہم نے ختم کرنا ہے لیکن یہ کام ہم بعد میں کریں گے پہلے ہمیں انٹریکٹر فیل ٹول لینا ہے کی بورڈ سے جی کی پریس کر کے انٹریکٹر فیل ٹول لیا جا سکتا ہے دوستو آپ اپنے مرضی کے مطابق جون سا کلر چاہیں یہاں پر فیل کر سکتے ہیں فارس جیمپل میں یہاں پر حضر یہ کلر فیل کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہم یہ کلر فیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پر کلک کر کے یہ کلر یہاں پر فیل کر سکتا ہوں کچھ اس طرح سے یا پھر آپ اس کو ریبرس کر دیں آپ کی کلر اس طرح سے یہاں پر دکھائی دیں گے اور ان کو آپ یہاں پر کر دیں آپ فرینڈس اس کی آؤٹلائن کو آپ نن کر دیں آپ کا لوگو تیار ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا لوگو ڈزائن نہ بناوں بلکہ یہو میں نے پہلے بنا رکھا ہے میں سیم کلر یہاں پر فیل کرنا چاہوں تو دوستو سیمپل ہے کہ میں اسی کی پرابٹیز کو یہاں پر اپلائی کر سکتا ہوں اس کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایڈٹ دین کاپی پرابٹیز فرام پر کلک کرنا ہے تمام پرابٹیز کو یہاں سے چیک سائن لگا کر آپ نے اس کے ایک ایڈ پر کلک کر دینا ہے دیکھئے اس کی پرابٹیز اپلائی ہو چکی ہے آپ فرنس آپ نے سیم دوسرے اپلیکٹ کو سلیکٹ کر کے ایڈٹ دین کاپی پرابٹیز فرام اور اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے دیکھئے آپ کا لوگو ڈزائن تیار ہے دوستو یہ کلر آپ کیس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہاں پر کلر کورٹس دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس پر کلک کریں گے جس کے یہ کلر کورٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے آرچی بھی میں بانوے بان کر کے میں آپ کو تسار دکھا دیتا ہوں دوستو میں یہ کورٹس اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایشیوز کر پائیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ تمام کی تمام کورٹس میں نے یہاں پر لگا رکھے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ہیں یہ تقریباً سیم ہے اور آپ فرینڈس اس کی باری آتی ہے تو یہاں پہ کلر ہم نے چینج کر رکھا ہے دیکھئے اور یہ تینوں کلر سیم ہیں دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ کلر بھی تھوڑا سا چینج ہے اور شے ان کے جیسا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم ہے آپ فرینڈس آپ اپنے مرزی کے مطابق ان کو چینج کر سکتے ہیں دوستو میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا آپ اسی ڈیزائن کی پراپٹیز کو یوز کر کے اپنا لوگو ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں امیدہ دوستو آپ کو میرا یہ ٹوٹیل پسند آیا ہوگا دوستو آپ سکزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھیکس پا بچ میں ویڈیو اللہ حافظ